بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے تو کیونکہ ایسے جو بھی کام کیے جاتے ہیں اس میں ایسے ملکوں کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے پہلے ہوتل میں چالیس پرسنڈ لوگ بکنگ کروا سکتے تھے اب ہوتل میں ہنڈر پرسنڈ جو ہے وہ اوپن کر دی ہے الاؤ کر دی ہے ہنڈر پرسنڈ روم بڑھ سکتے ہیں ٹوڈیس لوگ آئیں گے تو یہ بہت اچھا انتظام کیا اور اس کے علاوہ ابو دہبی نے اسے بڑا اندان کر دی ابو دہبی نے کہا کہ بہت سے کنٹریز جو ہے ٹکر لے کے بغیر ویزے کے ابو دہبی ائرپورٹ میں اتر سکتے ہیں جب ابو دہبی ائرپورٹ اتریں گے تو وہاں پہ آپ کا ویزہ لگا دیا جائے گا تو اگر اس ویزے کے بعد آپ کو اگر جوب مل جاتی ہے یو ای میں ابو دہبی میں تو آپ کا وہی ویزہ ریزیڈنٹ پرمنڈ میں بھی تبدیل کیا جا سکے گا اور اچھی خبر ہے پاکسن کے تمام شہروں میں لہور کراچی اسلام آباد بشاور سیالکورٹ اب یہاں پہ جو آیا وہ پی سی آرپورٹ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ ٹوریس فیزا ویزر ویزے والے کو کوئی پرابلم نہیں وہ بھی ویزر جا سکتا ہے لیکن کسی ٹیویل ایجنسی کے ساتھ رابطے میں رہے لیکن انہوں نے کہا کہ جس کے پا جاک آپ ٹھیریں گے اس کا اڈریس ٹیلیفون نمبر چاہیے ویٹس ایپ چاہیے اور اگر آپ ہوتل پہ ٹھائے رہے ہیں تو ہوتل کا اڈریس اور ہوتل کا ٹیلیفون نمبر چاہیے اور انکرنچوں بوکنگ بھی چاہیے اگر آپ کوئی بلا رہا ہے تب بھی دو ڈائیزار درم آپ کے پر موجود ہونے چاہیے اگر آپ کو کوئی نہیں بلا رہا ہوتل میں جا رہے ہیں تب بھی دو ڈھائی ازار آپ کے پر موجود ہونے سے اس کے علاوہ اللہ تعالی خیر کرے اللہ سانیہ پیدا فرمائے اور بہت سی نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں ویڈیو کو باقی بھی چینل کو ویزٹ کر لیں اور ایمرسل لائنیں بھی پاکستان سے جو ہے پروازیں چلانے کا لہور کراچی اسلامباد چلانے کا اعلان کر دی ہے آپ ایمرسل لائن کی ٹکر لے کے بھی ٹریول کر سکتے ہیں اور اگر آپ جی تی آر ایف یعنی کے ریزیڈن پرمڑ والے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے ویزوں کو بھی انہوں نے رنیو کرنا شروع کر دی ہے اور جن لوگ کے ویزے ایکسپائر ہوئے تھے ان کے جو ہے ویزے جو ہے اب ایکسٹین کر دی ہیں ہو رہے ہیں باستر با با باہر اپنا خیار رکھیں ایک سی سی خبریں اس طرح آتی رہیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیلے